سرکاریں تھے درود پڑھنے پہاں تُس ہی ساٹھی آواز سن دے بھی پائے ہو ساٹھا چہرہ ویکھ دے بھی پائے ہو جیڑے بندے تھا کی دے آخر بندے تھا جیڑے بندے تھا کی جناب سٹیج جلن دلائک ہے جیڑے ہاتھ بند نکھڑے ہو سارے درود سے دی پڑھو السلام و السلام کیمرہ دینا تھوڑا جیڑے کیمرہ پھیرو نائنہ والوی پھیرو جناب درود پڑھنا بیٹھے تھے کینا بندہ نہیں پڑھنا بیٹھا السلام و سلام و علا آلی کا و صحابی کا یا سیدی یا سیدی یا محمد الرسول برادران اسلام دوست و بزرگو عزیز ساتھی ہو ماشاءاللہ پیرو مرشدی تُسے زیارت پر کر دے پیر طریقت مہتاب شریعت فخر و صداد آل نبی اولاد علی حضور کملا پیر سید حبیب عمد شاہ صاحب دامت برکاتم علالیہ سید بادشاہ حکم فرمایا ہے کہ سا نو پنچ دن پاک نا ذکر سوڑنا نا تُسی سوڑنا نا میں اے ویک ہے میں جلالی جیڑا نا ٹوڑے ہیں نا جلالی ہو رہنے دیسی جلالی ہو رہا اے جلالی نے اے نا نو جمع جمع آٹھ دن ہو گئے نا دیسی ساتھ سو سال دو جلالی ہے سمجھائیجے میرے تاتا حضور حضور صحید جلال جلال اتین جانیاں جہاں گاست سرکار آپ جتو تشریف لے کے گئے نا میرے قریم آقا جے بارگاہ میں سنو مدینہ جہاں آلے سنو جتو سرکار تشریف لے گئے نا تے آقا علیہ السلام دیں جناب الروز افتر دے قریب سرکار دے نواد رات پینزن تے حضورت جلال اتین جانیاں جہاں گاست کین لگے میں نو دیو اے میرے باپے دیا نو اگر نہیں جاؤ جاؤ بٹے دوسری سید بڑے پھر دے اگر نہیں نہیں مندے اگر آؤ پھر نانے گل پچھ لینے آئے 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 آؤ پھر پچھ لینے آسرکار کو لوں سید جلال اتین جہاں یا جہاں گاست سن لو اے اوہ ہستیے جتو جا کے میرے قریم آقا دی بارگاہ جا کے انہاں سلام پیش گیتا مدینہ والی سرکار نے خود جواب عطا فرمایا جا کے آرز گیتا سلام علیہ کا یا جبدی آئے 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 سبان اللہ نے یہ آواز کوئی نہیں آ رہی اور گال سن لاؤ میری گال سن لاؤ گال سن لاؤ محبت اے حفظ صاحب گال کر رہے ہیں نا میری داتا سرکار تقریر کر رہے ہیں میں پتہ ہی آیا کی میں ساں انتی محرم نو انتی محرم نو میری لہور تقریر سی میں آیا داتا سرکار سلام کیتا سلام کر کے دے میں ویکھیا استیار چھپیا سی بھی محرم نو اے وی سفر نو جناب علا ہو رہے ہیں ارس مبارک دے میں داتا سرکار نو سی دیتراہ کے میں کہا تُس ہی میر بننی کرو اے سارے نو تقریر ہوں گی سانو نہیں ہوں گی اے جی میں کیا سی میمبر رسولتے بیٹھا میں اے جی داتا سرکار نو کیا سی میں کہا سارے توڑے کو تقریر کار جاندے نا اے پانچ میٹ سانو ہی دے ہو مفتی اقبال چشتی صاحب رفول کر گیا اے جلالی میں کہا جی یا بلاندے نہیں ایک منٹ ایک منٹ جی چھے رہا ایک منٹ میں گالے کرنی پھر تُسا نعرہ مارنے پھر میں زیارت کرنی کیڑا بندہ کی جناب نعرہ دے جواب نہیں دے سکتا اے کی نے اے کی نے توڑے ہاتھ ہیں نال اے کی نے چکو 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 اے جنہ نو تُساں صبح سوٹھانڈ دوں بچا کے بیٹھے ہو ٹھانڈ نہ لگ جائے تھلے کار لاؤ تھلے کار لاؤ ایک منٹ اے کوئی اتھے بیٹھے اینج کی دی بیٹھے کوئی اینج کی دی بیٹھے اے بڑے مخالف نے توڑے اے مخالفہ نو سینے نال آگے بیٹھے ہو جاؤ بولو اے توڑے مخالف نے میں قرآن دی آیت پڑھنی اللہ فرمو دے قیامت والے دن میں تیرے موتے لانے تالہ تیرے ہاتھیں مکنہ بولو قیامت والے دن سوال توڑے کلو سوال میرے کلو سوال جنوت صاحب کلو سوال اے انتظامیاں کلو سوال سارے علیہ کلو جواب دوسع نہیں دینا موتے ہونے تالہ ہاتھانے بولنے قیامت والے دن توڑے ہاتھ توڑے مخالف میرے ہاتھ میرے مخالف میں نابدولج کبھی کی تھی ہاتھ بولے گا میں اپنی اممہ دی پیدوی کیتی ہاتھ بولے گا میں اپنے باپیدی پیدوی کیتی ہاتھ بولے گا میں ہمسائیں دا حق تھا ہاتھ بولے گا میں جناب کسے دا ظلم کیتا ہاتھ بولے گا میں جو بھیڑا کیتا اے ہاتھ بولے گا سجنا اے جنانال تُو بڑا پیار بھی کرنا ہے نا قیامت والے دن چیخ چیخ تیرے خلاف بولنگے اگر چانے قیامت والے دن تیرے خلاف نہ بولن تیرے نا نو بھگلا میں جنابا گوٹے نا بھڑا نبید نا دے نا نو چک علید نا دے چک قیامت والے دن چا تو رب آنکھے بول ہاتھ بول گا کہ بولا ساری آنکھ اللہ بات جو تیرا ویاسک سی نبید ویاسک سی علید دور لاکھے شاہ باش یا رسول یا رسول یا ایلی شاہ باش پتہ تے لگے ہمیں ملاد ہو رہے ہیں سرکار دے دیوانے آئے بیچے نے مستانے ہوں مستانے ہیں جو اندھے نے محبت جدو سچی ہوئے پیار سچا ہوئے عشق سچا ہوئے لگن سچی ہوئے تے بندیا دی منزل سچی ہوئے درے کیوں مرشد پاک برندینال بیگے ہیں تھوڑی دیر واسطے تے میں گلت ہوں لگری محبت لیں مجھو کہ اسی سیدہ تے میں اہل بیعت تہار دے زکر کرنے تے پہلے تونے جگان باستے دو گلنا عشق لیا کرنی ہیں تے پھر میں اہل بیعت تہار دے دو گلنا زمانی ہیں انشاءاللہ لطف آئے گا تنو اللہ تنو سلامت رکھے حضرت بلال عشق جی پہلی گال کرنے حضرت بلال شنو جس میں لئے امیہ نے لٹایا نا گرم رید دے لٹا کے رہے انہیں ہاتھیں پھڑیا چابو کو تے اہن جے چاباک مارے تے جس میں لئے چاباک مارے نا تے چیت پڑا اڑھے تے بلال حس پہ بلال حس پہ بلال حس پہ امیہ نے پھر کو سچڑے بلال حس پہ امیہ نے پھر جو سچڑے بلال حس پہ مارن والا تھاک گیا میں لال پیلا نہیں ہونا میرے لفظوں دے بزن ہونا ہے تے اوہ تمہیں بیکھنا ہے کہ جناب اللہ کہتی کوپت سماس کتنی تک ہے کلہ بندہ کتنی جناب اللہ محبت سن سکتا ہے مارن والا تھاک گیا شاہ بکرات کے نا یہ جنال بیگ ہے بلال تو روندہ کیوں نہیں تُو دارتی وجہ تُو کرلاندہ کیوں نہیں کرلاہا رو وانکہ میں نے تا دارت ہویا ہی نہیں میں نے تا تکلیف ہوئی نہیں وانکہ میں تیرے چیتھڑے اڑا دیتے تینوں دارت نہیں ہویا تینوں تکلیف نہیں بچا کی انہاں کہا اوہ مہیا کملہ تا نہیں ہو گیا جلہ تا نہیں ہو گیا جس میں تو جناب جابو کمارتے ہیں یار مخدود ذلفہ ہٹا کے آس سامنے آ جانتا ہے مصطفیہ سامنے اوہ جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ معبت جدو سرکار نہ لہوے اس کی جدو سرکار نہ لہوے پھر درد کچھ نہیں پھر اے دکھ کچھ بھی نہیں اے تکلیف ہاں کچھ بھی نہیں اے پھر سردی گرمی کچھ نہیں مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ اجہل کری جس میں سرکار جامنے ہیں تے جناب اللہ لڑن باستے ہاتھوے تلوار لے کے دے میدان دے درمیان گھوس جانا جاکے دے مار دساڑے چار تے جناب اللہ کافرہ نو اپنے بھجا دےنا تے ایک دن آپ نو ایک سابی کہن لگا یا علی میں نو اگل سمجھ نہیں لگ دی میں نو اگل سمجھاؤ آپ نے فرمایا اوکی انہیں گے سرکار اپنی جان و جامنہ تے فرضے قدیدے کم از کم اپنا احساس کر لیا نہ تو نو گرمی دا پروا نہ سردی دی پروا اے سردیاں نو گرمی دا لبا تے گرمیانو سردی دا لبا یا علی راز کیے فرمایا میرا کمال نہیں زہرہ دے پاپے دے کمال فرمایا اوکی میں اگل ایک دن تھنڈ دی وجہ تو کمدہ پیاساں بس مصطفیٰ نے پڑیا بڑھ کے لایا سینے نا جس دن دالم نشرا دے سینے نا لگیاں نہ سردی دا پتا نہ گرمی دا شاوش بلان دا بازنا شاب جی رہا ہوں درِ کلندر پہ علی کی مستی میں جی رہا ہوں درِ کلندر پہ علی کی مستی میں ایسے لگتا ہے کہ رہتا ہوں جنت کی بستی میں ڈوب نہیں سکتا حشر تک مولا کی قسم جو سفر کرتا ہو ولایتِ علی کی کشتی میں پریشان تے او ہوئے توجہ ہے جناب دی پریشان تے او ہوئے جی دا علی وارث نہ ہوئے جنہ دا وارث علی ہوئے انہوں گھبران دی لوڑ کڑیے انہوں پریشان ہون دی لوڑ کڑیے او سنو سادات دے نوکرو سادات دے غلاموں پیر حبیعہ احمد شاہ صاحب دے حد جمن والے ہو سادات دے حد جناب اللہ بوسے لمن والے ہو داتا سرکار دی مزار دے جانوالے ہو سیدنا البیار کرنوالے ہو اے نا سایدان دے نا دے مٹ مار مٹنوالے ہو اے چناب اللہ خطاتی قسمیں جدو قیامت والے دن اپنی کبرم جوٹھ کے اللہ پاک دے حضور جامعہ کے میرے کریم آقا کے ہونگے میرے کریم آقا دے پیچھے علی مولا ہونگے علی مولا دے پیچھے حسن و حسین ہونگے حسن و حسین دے پیچھے امام زین العابدین امام محمد پاکر امام جعفر صادق امام موسی قاضم امام علی رضا امام رضا دے پیچھے امام تکی حسن اسکری دے پیچھے پیرانے پیر دستگیر میرا مہیو دیر گیاروی والا پیچھے تinsi علیہ جو ایری پیچھے حجاج میری پیچھے محر علی شاہ پیچھے سارے سیجاد پیچھے سادہ آتھے پیچھے سہدہ آتھے حات جب نماز With سادہ آتھے پیار کرنے والے سادہ آتھے قدم آتھے بسم نماز With پیچھے اللہ فرمائے گا محبوب اے کون نے مولا میری اولاد فرمایے اولاد پیچھے کونے مولا اولاد نال محبت کرنے والے اللہ فرمائے گا محبوب وعدہ لیاسی ممات اللہ حب آل محمد مات مومنہ سارے دے سارے مومنے سارے دے سارے جنت اقدار نے پینا بھی یا رسول اللہ یا رسول یا رسول ہائے 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 جاگے بیٹھے ہو اور بولو تو صحیح نہ ایسے گرانے دی حضمت ہر بندے نو سمجھ نہیں لگ سکتی علی نو ہر بندہ نہیں پچا آسکتا علی نو ہر بندہ انہوں تو ساٹھے اپنے سٹیج دو بندے ہیں آئیں بہنش آئیں میں کہا کی ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میں کہا علی دا ذکر ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے مومن دے منافق دی پہچان پتہ تلگے حرامی کونے حلالی کونے شاہ صاحب آپ ہر جگہ علی علی کر دے ہو شیعہ تا نہیں ہو میں کہا تو علی دے نا دے چھٹ دے حرامی دے نہیں ہے چھپ کر گئے ہو یا اور بولو درہ لطف نہ لطف لے گے زبان اللہ بولو مولا علی میں ایک خیبر دی جناب بلا تسیج دیس میں لے اپنا نات پڑی نہ مر آپ دی دو نیم ہے پڑی اس میں لے میرے ذہنے جنگ گال لائی آنکھوں دے میں سنا دینا لے اینج نہیں زبان اللہ درہ چوکی چوکی ہاتھ چوکے درہ زبان اللہ خیبر دی جائیں گے ان تالی دن مرشد بھاگ لگی رہی جو دی بڑے ڈاڈیشن بڑے پاور فول سنتاکت بارشن آقا علیہ السلام نے ان تالی دن جیدو شام گزری سرکار نے فرمایا صبح نو میں جہنڈا اسنو دیاں گا جیڑا اللہ دا بھی پیار ہے او دا رسول دا بھی ٹھیک اے جیدو جناب اللہ سرکار نے گل کی تھی صحابہ سارے جاگر لگ پہ سارے منطق مرادہ منل لگ پہ اپنے نیکے ہیادے کرنے سارے جاگرے سن ایک بندہ ستا س سارے جاگرے سن ایک ستا س اوہ حسین دا بابا سی دوسری دوسری باسے جڑے یو دی سن یو دی سن یو دی سن سردار سی مرحب مرحب پیاسی ستا اچانک زی راب روٹ کے بہے گا وہ میں نے پانی پیوا ہوا میں نے پانی دیتا ہوا انہوں پانی دیتا ہوں گا پانی پیے خیر ہے کی گا انہوں نے کہ میں ستا سا اچانک کوئی شیر آیا ہے یں لارہ نہیں نارہ بے شک ہماری پہ گال سمجھا ہوئی پھر نارہ مارے انج نہیں مرحب دیکھے خواب مرحب دیکھے خواب کہ جناب اچانک شیر آیا ہے تو شیر میرے سینے سے مارے ہے پنجا تو میں ہوتے اس جناب بلا ہاتھ پرداش نہیں کر سکیا زمین تے جا کر رہا اس میرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے ہیں تو میرا سارا کلیجہ جناب بلا اس چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں تو اس خواب دی وجہ تو میں ڈار گیا اے جے نے اتنا بیانہ خواب دیکھے ہوئے انہیں نیند ہوں دی ٹھیک گل سمجھ آگئے صبح ہو گئی عربی زبان دے اندر شیر سے کئی نہ آنے جس میں شیر اپنی غار دے اندر کچھار بیٹھا ہوئے اس میں لو دنائے اسد کی نہ آئے اسد جس میں غار بی جو میرے بلتک نہ جس میں غار بی جو نکلتا پیا ہوئے عربی لوگوں اس میں انہوں بے کیا دن اے جناب اللہ زرغام اس میں انہوں کی کہن دنے والوں بلو کی کہن دنے زرغام جس میں غار بی جو اپنے غار بی جو کچھار بی جو نکل کے چلدہ پیا ہوئے اس میں انہوں کی کہن دنے زرغام کی کہن دنے زرغام اور جس میں جناب اللہ اپنے شکار مبہت کے کھلو جاوے تاڑ لے او میرا شکار ہے میں ہوتے کے حملہ کرنا ہے ارادہ کر لے اس میں لے عربی لوگ انہوں کی کہن دنے حمزہ گال سمجھو کہ دنے اینج نہیں اینج نہیں غارج بیٹھا ہوئے کی نہ آئے اسد بولو کی نہ آئے اسد غار بی جو نکلے تھے کی نہ آئے زرغام جس میں لے چلدہ پیا ہوئے اس میں لے کی نہ آئے زیغام جس میں لے جناب اللہ اپنے شکار مبتاڑ کے کھلو جاوے اس میں لے آن دنے حمزہ اور جس میں لے جناب اللہ او دے والے کھڑو جاوے تے بنجے مارے زمین تے تینجے دوڑے اس میں لے کہن دنے عباس اس میں لے کہن دنے عباس جس اللہ ہو رہی ہو میرے داتا سرکار دے لنگر دے پلن والے ہو داتا سرکار دے لنگر کھان والے ہو اور داتا سرکار دے پاپے دے ذکرت آن والے ہو کی یاد رکھو گے اے فقیر کلو جبلہ لے کے جاؤ جس میں لے شہر دوڑ کے جاؤں دے تے جا کے شکار نو جا کے مار دے پنجا تے سینے دے پنجا مار کے سٹ دے زمین تے اس میں لے کہ اندنے حیدر نہیں 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 ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا سمجھ آ گئی جے جس میں لے سینے دے پنجا مارے اس میں لے کہ اندنے حیدر جس میں لے صبح ہوئی جناب علاقہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تھے کہ آلی عرقیدی جی یا رسول اللہ حاضر فرمایا اے پھارا جنڈا تو ہی لے کے جاؤ یا رسول اللہ میں کیوں فرمایا قیامت والے دن تو ہی چکڑا ہے آج بھی تو چکڑا پتہ دا لگے جڑا اس مارے سے قیامت والے دن مصطفیٰ دا جھنڈا علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا خیبر دے وچ بھی مصطفیٰ دا جھنڈا علی دے ہاتھ وچ ہے علی پاک جھنڈا لے کے چل دے جلے چل دے آئے نا اگے دروازے دے قریب علی پاک نہیں جناب عیدر میرے والتک لے علی پاک دے ہاتھ میں چیزیں آپ نے ہے پتھر دتا سوٹی پتھر جھ گزتی یڈا سوٹی نو پتھر جھ گزا دے وے انہوں دا لی گے دے ہائے 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 تے جناب دروازے دے پہنچے تے دروازہ باند شیشا باکہ ان لگے سرکار اے نہیں کھلدا نہیں کھلدا اینجے ہاتھ رگیا کھبا باس چاہلی دینے کی سکل کھلے آنے اسی علی دے ہاتھ میں چاہ گیا اے تے روک جاؤ میں تنہوں ایک علی پاک دی ایک گل ہور سنا پھر ایتھے لے آنے واپس پھر تنہوں زیادہ لطفائے گا انشاءاللہ جناب ایک نہ جنگ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سے میں شور نہیں کرنا دو منٹ میر بانی اللہ تنہوں سلامت رکھے توڑی جوانی ہے اللہ پاک برکت عطا فرمائے علی سنو کے تو سی خوش ہو رہے ہو جناب ستوجہ ہے جناب سمجھا رہی ہے اے جنگ دی ایک منٹ ایک منٹ ٹھائر جاؤ میں تنہوں ایک گل اے تھے فسی گھڑی ہے انہوں میں کہ جناب اللہ ڈکل جائے میں آنے او بھی سنا کے پھر جناب اللہ علی میں اے مرحب دی جناب اللہ گل تو انہوں سنا دیا آقا علیہ السلام ایک جناب بڑا جنگ دو واپس آ رہے سے ایک کومے دے قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا تھے اے ڈیرے اپنا خیمے لگ گئے سرکار نے فرمایا جاؤے دو سا بنو کیا جاؤ پانی بھار لے آو کومے دو پانی شاہ بھائی کومے دو پانی پانی بھار لے دو سا بھی تھی جوٹی سی دو سا بھی چل پہ سرکار دے غلام وہ گئے پھر ایسے اترے نہ مراد موزی نے وہ پھر اتھے اتھے اتھر دے نہیں انہوں نے کہا اوہ فلانی جگہ دے لیا جا تو اتھے میں جاگ اتھر گا مرے اتھا اتھر جا اے جن مرشد بھاگ بیٹھنے جاتے کہ اللہ تو اٹھنا دو چار اور کر لے نہیں سن لیکن سید دی عدب دی وجہ دو میں نہیں کر دا تو انہوں ریایت دے رہے ہیں لہو را لے داتا سرکار دے تسی کی خاص ملانگو گلام ہو تے جناب اوہ تھے کبزہ سی جنات دا اے مسلمان گئے سرکار دے صاحبی نا جناب الوجھ ڈول پایا ڈول پا کے جناب الہ پانی بھریا مشکی سے بھار کے نا اے میرے بلتک نا اے نام کندیت اتھے رکھے کندیت راکھے تے اوہ جناب الہ قومت اتھے جیس تھی حکومت سی نا اوہ ستنا سی زوفر زوفر جن کینہ سی زوفر کہلاؤ زوفر کہلاؤ جی میں دوسری تانو جی میں اچھا لگیا زوفر جن کہلاؤ زوفر جن دیو تھے حکومت سی اوہ سنگ پیکھیا اے اے کوئی پانی بھری لے جاندہ انہا کہ جی پانی تھنڈا ہے تو مٹھا ہے اے نا انسان دی آدھر پڑی بھیڑی ہوں دی اے نا تھے کبزہ کار لانا گھار بڑا لانا تے جاؤ اے پانی نہیں لے آدھر جن دی انہا کہ یہ ٹھیک ہے اوہ جن تو انہوں پتائے کسے پسو نظر تے آودے نہیں اوہ پیچھے آکے کھلو گا انہا جناب بھلا آودی اوہ مشکیزہ دے مو کھول دیتا پانی دول گیا انہا ساہ بھیا کہ تو ڈولیا انہا کہ نہیں انہا کہ تو ڈولیا انہا کہ نہیں پھر بھریا پھر بھریا پھر ڈول گیا پھر بھریا پانی ڈول جاندہ ہے سرکار نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ میں جا یا اللہ پتا کر گیا ایک کی مسئلہ ہے عمر باغ پہنچ گئے جناب اللہ انہاں پھر جناب پانی بھریا اور عمر باغ الٹ کھلوتے نے دیکھئے کسے پاس وہاں دینا دینا جناب اللہ کننا دے تھلو تک کہ انہوں پتہ لگے نبی دی نوکران دا شان کیے نبی دی نوکران دا مقام کیے جناب انہاں صحابہ پھر پانی بھریا انہاں جناب پھر مو کھول دیتا سادرت عمر باغ فرمایا اے جن کھلوتے نے تے پڑے شیطان نے نظر نہیں ہوں دے چلو واپس چلیے سرکار دے کھول آکا علیہ السلام فرمایا ہمار کی گل لے پانی نہیں لے آنڈا یا رسول اللہ اتھے جنہ دے کبز ہے جن نظر نہیں ہوں دے نظر آنڈے تے پھر جناب اللہ لڑکے انہاں مار کوٹ کے پانی ضرور بھار لے ہوں دے سرکار نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں وہ نہیں بھران دے دے کوئی مسئلہ نہیں اے چکو اتھے اپنے خیمے شہ میں چکو چلو آکے کھول آئے اتھے چل کے اسی جناب خیمے لاؤنے آنڈے اتھے جا کے پانی بھی بھانگے صحابہ میں ہاتھ جبتے آکے نہیں یا رسول اللہ نہیں سرکار نے فرمایا نہیں کی مطلب انہیں کہ سرکار اسی ہوں دے نہ اکلے سانو نہ پیر دے دے تے مسئلہ نہیں سی زمینی توڑی آسمانی توڑا کہنات بھی توڑی کووہ بھی توڑا ہائے 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 لوہر آلے ہو کووہ بھی توڑا مالک تُساوہو اے نا دی جرد تو انہوں پانی نہ پیر دے یا رسول اللہ سانوں کے بارہ کوئی نہیں آکا علیہ السلام فرمایا کی چاندے ہو سیار رسول اللہ اسی چاندنے آئے اس کمیت اسی پانی پی بھی ہے ہر حالت پی بھی ہے تے سرور پی بھی ہے سرکار نے فرمایا پینا ہے ہر شخص نہیں لائے کہ مدہ ہے حیدر ہر ایک زبان پہ یہ نام آ نہیں سکتا مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو کیوں نہ پاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا توجہ ہے جناب دی اوچھی بولو ذرا سبحان اللہ توجہ ہے جناب دی فرمایا بولاؤ علی دو علی پاک نے رکھا مشکیزہ اپنے کندے تھے اندر گئے تھے اندر چکی تلوار کندے دے مشکیزہ رکھے تلوار چکی تلوار چکی تلوار چکی جس میں میرا پیر باہر آیا نا تھا عمر پاک فرمایا علی اے تلوار تے تاں کاما ہوئے یا تے اگے کوئی نظر آوے اے تلوار تے تاں کاما ہوئے یا تے اگے کوئی نظر آئے گا تے پھر تلوار کام آئے گی نا یا علی ایج تے نہیں فرمایا آپ اس قرآن فرمایا ایک میں روک جاؤں میں نجات دے لیندے علی پاک سرکار پہنکے اکل لے تنہا آپ گئے ڈول وچ پایا شکیہ تے جناب اللہ بھریا مشکیزیں بھار کے اندھے کندے دے رکھے تو جو فرمایا انہا کہا ہے پھر آگئے انہا کہا جی ہون کی نمدے نے انہا کہا جی پہلے باری دو سال دوسرے باری تل ہون اکل ہے جو فرکان لگا لگ دا ہے ہون بادشاہ آپ آیا کھڑا جیڑا سمجھے ہیں انہوں سلامے جیڑا نہیں سمجھے ہیں انہوں کتی توپا لی سلامی ہے تمہیں جو ہے انہیں آگیا لگ دا ہے ہون بادشاہ آیا کھڑا ہے انہوں نے رکھو بادشاہ لڑتے چنگے لگ دے ہیں تمہیں لوگ جو میں آپ پہ دل کروں نہ کھڑا اللہ ٹھیک ہے علی مولا سرکار آپ نے مشکیزہ رکھا کندے تھے ایک قدم چاہیا تھے زوفر جن پیچھو بھاج کی آیا اس جناب اللہ آن دیا ہی مشکیزیں جس میں نے اے ہاتھ لایا نا اینج ہاتھ لایا تھے اے ہاتھ حالی قریب نہیں آیا تھے سرکار اے تھوڑ پہ آیا ہائے 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 ہے اور کسی دورے پھلوانا اور پھلوانا ہے دنا پھلوان رہ گا ہے جو فرچن بڑا زور لائے بڑی تاڑ بھی کھائی کہ چھڑواما میں کہا دماغ خرابت نہیں پھڑے علی چھڑوامے کون پھڑے علی چھڑوامے کون اے نہیں چھڑ دی جب تو زوفر پورا زور لائے میرے مرشد مسکرائے مسکرائے فرمایا جنہ دا بادشاہوں کے انہا ایک زورائیں آہ اونوے میں کچھ کروں آئیں علی پاک اینج دیتا نہ جھٹکا کہ جناب جی میں کھاڑے پہ جو چھوٹا پہلوان نے گردا اے جی جناب اتلے پاس ہو آیا جی سمین تے جال لگیا جس میں جو فرچن بادشاہ دا جناب سیر لگیا علی اینج لات چاہی تے ہوتے سینے دے رکھی سینے دے رکھے فرمایا نہ تو سارا نوئی کو جہاں سمجھے ہوئے ہائے 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 نہیں 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 ہائے دری ملانگ علی دا بان کے نالا ہائے دری ہائے دری ہائے دری علی مولا سرکار نے اہمیں رکھے ہوتے ہیں نہ تو سارا نوئی کو جہاں سمجھا ہے پیر رکھے جدو علی نے جناب اس زور لیا پھر میں نکلا کتھوں کوں کی میں نکل سکتا ہے تیرے پہ ہوتی جروراتی نہیں تو نکل سکتا ہے تے آپڑی فاؤج نے بلایا ہوں کتھے مار گیا ہو وہاں باہر نکلو کوئی میں نو کوٹ گیا وہاں باہر نکلو کوئی میں نو مار گیا کہ جدو جن آئے نا علی بانگ جو حملہ کرو سرکار ہیں جو ماری تلوار تے پھر قریب آئے پھر ہیں جو ماری تے پھر ہیں جو ماری عمر پاک نبی پاک نوارز کرو یا رسول اللہ اے علی کے نوپیا مار دے نظر تے کوئی نہیں ہوندہ آنکھ نظر ہوندی یہ سرکار نے فرمائے عمر مبارک ہو بھی اگر کافرانو پتا سی علی علی جنہ نو بھی پتا لکے ہیں علی 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 خدا کو پھان دے خدا ہے عاشق علی دے دمدہ سبان اللہ سرکی پڑھنے لگا تھا تھوڑی سبان اللہ علی خدا کو پھان دے خدا ہے عاشق علی دے دمدہ نبی علی دے پھروسہ کیتے علی محافظ قدم قدم دہ رسول اپنی بطول بخشی علی مغزن لطف و کرم دہ علی شجاہ تہے پیمبر علی ازبر زمانہ زیرے و یزید بھاو میں کروڑ ہوں میں نلی دہ ہکو حسین دھیرے سوڑ جو ہے بابا جاگ دے بیٹھے اچھا ہوں نو اچھے نو ایک منٹ دو باہ انہیں اکیتا سارے نو ماری جاندہ ہاتھ جوڑا کہتا ہے پانی دے پچھے کوئی مار دا ہے پانی پینے پیلاو میں نو معاف کر دے گا اے ہاتھ بہ دینے میرے مانی کروڑا میرے پیر دا ہونے جملہ سوڑنا میرے آو سوڑنا آخری بندہ تک میرے مرشد کی فرمایا یالی سے کہا ہوں میں میں نہ پھڑن والا نہ چھوڑن والا تیسے ہی کھوڑا کہ میں نو کر چل میرے آقا کھوڑا انہیں آقا دھاڑ وہ مر گیا اسی ہوئے وہ تو نو کرے جس مصطفیٰ دا نو کر اتنی شان والا ہے مصطفیٰ کتنی شان ماشاءاللہ ہونے میرے تسی زوگ نال آپ ملیو توڑا میرا جناب بلا پیچھا ہونے پہ گیا واقعی توڑا میرا ذہن ڈال گیا کیونکہ علی والے اندر ویسے بھی علی نال محبت ہون دی ایک ہندو شائر دا کلامیں سنو پرائے دیش میں اپنوں کسی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں علی والے علی والوں کے خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں پرائے دیش میں اپنوں کسی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں نجانے مسلمانوں کو کیا ہوا ماتھر ارے فضائل مولا علی تو ہی تو ڈھونڈ لیتے ہیں علی اٹھو اوہ نے سارے جن پیچھے علی پاک آگئے جس ویلے میرا پیر چلے آنا سرکار ویکھ رہے اوہ زوفر جن پیچھے سی علی پاک دے تبا جو ہے جناب دی جاکے جاکے سننا زوفر جن سی علی پاک دے پیچھے تے اے اوس اے اینج کر کے تک کہنا تے سامنے بد دو ہا دا مکڑا واللیل دے ظلفان تاہا دا تاج یاسین دا سہرہ علم مصرہ دا سینہ ہائے ہائے جدو مدینے والا ماہ ہی انہوں ندر آیا تے زوفر اینج کیتا علی پاک فرمایا سنا کیوے خیئی اکے آکھ ہے سچے آقا آقا ہے تیرے آقا ورگا کہنا تجھ کوئی دے صدقے جاوہ علی تیری عظمت آہا ہونے جناب یاڑی میں گال تنو سنانی نا ماشاءاللہ اللہ تنو سلامت رکھے اے انہوں سرکار دے قدمج بٹھایا پانی رکھے علی پاک جامر لگے عمر پاک کھڑے سر انہوں نے سنا پھولیا علی ایک منٹ روک جاؤ جی میں انہوں سوال دا جواب دیو آقا ہے جی پچھو کی پچھ دیو انہوں نے کہا اے میں انہوں نظر نہیں آئے تیرے انہوں کیوں میں عمر پاک دا حق ہے کہ نہیں کہ میں بھی نوکرہ تیرے جناب تنو سا پیشہ گوڑا تعلق زیادہ قریبی ہے سرکار تنو نظر آئینے تیرے منہوں نظر نہیں آئے اے جنہ نو تنو سا کیویں بیکھ لیا اور پھر آؤ واپس خیبہ رچ ہون میرے علی فرمایا فرمایا عمر خیبہ رچانگ یاد ہے آکیا جی یاد ہے کی بڑیا سی آکیا سرکار نے جھنڈا تینو دیتا سی آکیا پھر آکیا چاہ کے تروازہ توڑیا سی آکیا پھر آکیا چاہ کے تُو فتح کر کے آیا سی آکیا پھر آکیا مرحب دا تیرے آمنا سامنے آیا سی آکیا پھر آکیا جیس ویلے مرحب تیرے سامنے آیا ہر کوئی پریشان ہو گیا ہونکی بنے گا ایس دو آج تک شکاست نہیں ہوئی ای آج تک ہریا نہیں آج تک کوئی ماں پتر پیدا کی تا نہیں جیڑا مرحب نو جناب ای چناب شکاست دے سکے جیس ویلے مرحب سامنے آیا میرے پیر علی دے تے میرے پیر علی کی آکیا انہیں پچھا کینا ہے تیرا آپ نے برمایا ان اللہ دی سمیت دی امی حیدرہ حیدرون کے دینے جیڑا سینے دے مارے ای درو حیدر سنیا او درو حات کم بے مرحب دے فرمایا کی گل لے خواب یاد آگے آئی ہائے 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 کی فرمایا ہائے ہائے وہ لوگ دس آگے کی فرمایا خواب یاد آگے آئی آندا تینوں کی بے پتا آگیا ہتے ہوں بھلے ہوئے ہیں جنے تینوں سینے دمارے آسی او شیئر نے احسین شکاätte 닥 سنجل پھنو دو کتابہ پڑھنا بے واندہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کون سی ٹھیک ہے تو مجھے بتا علی کی شان میں کون سی حدیث تو نکالے گا اور کہاں کہاں سے نکالے گا علی کے بنا اسلام میں کچھ نہیں رہے گا پنچ تندے بنا کچھ نہیں بچتا وہ میرے سونے ہو کچھ نہیں بچتا اے وے خوک تسی سارے داتا سرکار دے منگتے ہو یا نہیں پورا لور میں جمعہ دیڑھ لگا دا مجھے دھنے آتا پورا داتا سرکار میں اگر شاہ بندے ہی داتا سرکار میں دے دیو کوئن Weyd انہوں پتر دے ہو کوئی انہوں پیسے دے ہو ہر بندہ پی عمانگ دا ہے تھی کوئی خالی نہیں ہو اے شاہ سا باریسن اے شاہ سا میرے نال بیٹر سنجھ低 اے میں اہ کرانے لگے یا آج میرا دل ہے داتا سرکار لنگر خا بھی ہے تو میں چوب کرگیا میں نے کوئی گالنے کی تھی جس ویلے سی آئے نا دربار دے تو بندے ہاتھ پڑھے ہونا کہا جی آو جی لنگر کھالا اے مون تو بیٹھے ہیں ہونٹی گالنے ہونٹی گالنے تو میں انہوں آگا میں کوئی بھولے سیدہ اٹھے وڈے سہی کھولے اٹھے چھوٹی جی گالنی منگی بھی ہونٹی میں بہتے رون آگے یار مینو تو پتہ ہی نہیں سی کوئی کی منگنا ہے میں آگے جا آیا تاتا کھولے ساری زندگی ٹکر دے پیچھے دردے رہنا ہے کیا جملہ دیڑ لگا ہوں آج دنیا ساری داتا سرکار آگے منگ دیئے داتا سرکار دیکھ کے جس وزیری آدم ہاتھ بند ہے ساری دنیا داتا دیکھ کے ہاتھ بندے داتا میرے علی دیکھ کے ہاتھ بندے داتا میرے علی دیکھ کے ہاتھ بندے لال شہباز کلندر ایک جملہ ایک جملہ میرے مرشد بھی سوڑ لاؤ تو آردے مرشدی بے شک سبحان اللہ کیا شان ہے کیا بات ہے لال شہباز کلندر او جنہ ہے سنو آپ دے والد نے شادی نہ کی تھی شادی نہ کی تھی ایک دن والد صاحب ستے پیسن تھے والد صاحب دے خواب چاہے بابا 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 والد شہباز تو کون ہے پترہ میں تیرا پتر میری تو شادی نہیں ہوئی تو میرے پتر کی میں تو شادی کرے گا تو میں پیدا ہوں آئے نہیں تھاک گئے ہو تھاک گئے ہو مرشد ورہ میں نے جو آردر لائے میں بلکل بڑی تیزی نال اس پاسے جانا ہے میں چاہنا ہے میں پہ دو چار گلن تو آڈنل کر لوں اس تو بعد مرشد بھاگ دی جناب اللہ میں فرمایش پوری کر رہا توجہ ہے جناب دی لال شہباز کل صبح مرشد بھاگ جناب اللہ والد صاحبہ شادی کر لئی لال کلندر پیدا ہوئے مدینے پلے مدینے پڑھے مدینے قرآن پڑھے مدینے حدیث پڑھی مدینے اصول پڑھے مدینے حدیث جناب اللہ ترجمہ پڑھے آج تے ہر بندہ کلندر بنے آمد ہے نا آتا ہے میں کلندر آ میں کلندر آ خدا دی قسمے ہر بندہ کلندر نہیں بن سکتا کلندر دا اوہ اہد ہے کہ جیدی نہ زمین ہوئے نہ جیداد ہوئے نہ گھر ہوئے نہ کوٹھی ہوئے نہ بیوی ہوئے نہ بچے ہوئے نہ بچے پندرہ پندرہ تے نہ کلندر بیویاں چار چار بیویاں چار چار تے نہ کلندر جا بھئی ایک اکیسویں صدی ہے اے میں نہیں جناب اللہ تو کلندر بان جائے گا کلندر بان پر جناب اللہ ایس دنیا نہ رابطہ چھوڑ تے کلانا کلندر چپ کر گئے ہو اور بول دے نہیں پہ آئے آئے بی بی رابے بسری جا رہے سی نا ہاتھ دی کلندر جا رہے سی پیچھے لوسی ٹوڑ پہ آ لوسی سمجھ دو لوسی نہیں کدھی ریکھے اے موٹر سیکل در تو بیک ہے درکش اندر بی بی بیاں بیٹھے پیچھے موٹر سیکل بجان دے انہوں لوسی کیا جا جا مرد لوسی نہیں ہندہ لوسی مرد نہیں ہندہ سمجھ گئے پترو مرد لوسی جیڑا لوسی ہووے او مرد بولو بولو مرد او مرد او بولا منڈیو آئے جیڑا سیکلٹر تے پیچھے بجا رہے ہیں ترکشت ہوتے کسے دھی بین جا رہے ہیں تیری دھی بین دے پیچھے کوئی بہتا تھے پھر تیروں گزہ لگ دا بابا ہاتھ ہولا رکھ میرا بانی کرو انہوں نے کہا نہیں 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 اے نہیں ہو سکتا بس میں ترے شادی کرنے کیوں انہوں نے کہا بس تیرے والے کیوں سونی کوئی نہیں بی بی فرمایا گال سونو بھولے آ کم لے آ تُو منو بیکھے آئی تے تُو ایمیں ایک دیوانہ ہو گیا حالی تُو میری بہننو نہیں بیکھے آ وہ کہے او کی مطلب وہ کہ میں تو دے پیرا بھر کی کوئی نہیں وہ تو بڑی آزی نے انہوں نے کہا او کی تھی ہے انہوں نے کہا او پیچھے ہے انہیں آشک مارے پیچھے کیتا نا انہوں نے پیچھے کیتا تے بی بی جتی لئی لا تے سٹی ہو دے مو دے انہوں نے کہا جتی کیوں ماری وانکہ پیار دے دعوے میرے نال لیکھ دا پیچھے ہے کوئی نہیں توڑا لطفی کوئی نہیں ہے یا رہا اتنی بڑی گال میں سنائیے تمہ سمجھ آئیتے لال شہباز کلندر بھی کلندرے شاہبو علی کلندر بھی کلندرے راپیا پسری بھی کلندرے اے اٹھائی کلندرے اس واسطے نے اے نا نزمین نجداد نبی وی نبچے بس اے نادہ دیل دھڑا قداسی علی واسطے لپا دے اور وقت نبی نبی اسے باقی کچھ بھی نہیں سی اس واسطے میرے دوپس میرے بھائی لال شہباز کلندر سرکار کیا کے دنے حیدریم کلندرم مستم بولو 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 بندہ مرتضی علی ہستم کے پیشباہ تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم آج اگر کوئی سٹیج دیتے کھلو کے آخر نا میں علی دی گلی دا کتا ہوا تے لوگ احتراز کر دیں نارے اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے آپ اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں ارے اگر کتا اتنا پلید ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کبھی کتے کا ذکر نہ کرتا یاد رکھو کتے کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو کتے کا مطلب وفاداری ہے کتے کا مطلب تابیداری ہے کتا مر جاتا ہے اپنے والک مالک سے بے وفائی نہیں کرتا تو اتنا یہ لال کلندر بھی یہی کہنا چاہتا ہے لوگو میں مفتی بھی ہوں میں شیخ الحدیث بھی ہوں میں شیخ القرآن بھی ہوں میں بکا کا امام بھی ہوں مجھے کسی پر ناز نہیں ہے مجھے ناز ہے تو میں علی کی گلی کا کتا ہوں اب بولو اے نام بادشامنال کسی دا مقابلہ ہے یہ تے علی ہے علی تا ذکر ہوئے تے بی بی بتول دا نہ ہوئے بولو 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 ایک گل بتول دی سنانی ایک گل اے سارے کل موبیل ہیں نا یوٹیوب آلے اے تاچھلے اے دویج گوگل ہے تو سی سرچ کرو کوئین آف ایتھوپیا کوئین آف ایتھوپیا فاری طور دے سارا ہی سسٹری نکلانی ہے کسی مالوی کل نہیں پوچھنی یہ گال اے نا بیچارے نا آپ نے کسی گال دا پتا نہیں ہونا اے ساری زندگی قوم نہیں میں نے اسن جے جے پس آیا ہے میں شردی اندھر کے اندھر گر میں نے گھر میں نے انہاں قوم نے اس بطی دے پیچھے لائیا ہے بس اور انہاں کوئی کوئی دونوں گا نہیں توہ جو ہے تو اٹھی اب بول دے نہیں پہتے ہیں بس کریے اے کانکہ بس کریے چھنو خبشاہ بادشاہ نجاشی نجاشی بادشاہ دی کوئی کوئی بیٹی او دا ناسی فیزہ کی ناسی فیزہ میں نہیں چاندی اید باب نے اپنی بیٹی واسطے خادماما کنیزہ نکرانیاں جیڑی رکھے سن او دی تداد سی پانچ سو او دی حتہ میں چاندی دی برکے سن جدو ای فیزہ چل دی سی او چاندی دی برکے تھلے بھی چھون گیا سن فیزہ او دیتے پیر رکھ دی سی مخملی جناب اللہ او دی پردے ہوندے دی جناب اللہ چھتریاں دی بچے سفر کر دی اور شان و شان و شان جناب اللہ سونے دی کرسی بڑی انج دی جناب اللہ او دے سونے دی برطن جناب اللہ سونے دا پلانگ تو سونے دی کرسی اگر سمجھ آ جاوے اے جملہ جس میرا مکہ نا تے جناب اگر کرسی پیاری ہوئے تے جناب تیری مرضی تے اگر تے جناب اللہ داد اتنی دیں کہ میں مدینہ ملتان مدینہ تل اولیاء تک جان دیا تے نو دعائی دیندہ جاما کہ واقعی جناب اللہ میری گال سوڑ کے جناب لوگ کا میری بڑی قدر کی تھی او جناب انہیں آیا اور آبی بھی گال سوڑا تو کون ہے انہاں کہہ جی میں توڑی نکرانی ہاں آج بھرتی ہوئی ہاں پہلے دن توڑی خدمت اچھا تہکیمیں آئی ہیں کتوں آئی ہیں کہ میں مدینہ چھو مدینہ میں تو بادشاہ ہے آج بادشاہ دی کوئی بیٹی بھی ہے جی ہے انہوں نے اپنا سونا سونا ہی میں سدھا کیتا اے در میرے بل تک ہو اے در میرے بل تک ہو پی لانڈ گا پی لانڈ گا میں تو انہوں نہیں رکھنا میں تو انہوں نہیں رکھنا مرشد اگر دس پندر منٹ منٹ دے دے دوں میں تھوڑی کی کربلا پڑھنی یہ دیکھ گل ایزادہ تبجھے گل میری سوڑ لاؤں لطف آ رہے ہیں کوئی گل سمجھا انہیں آکے اڑا بی بھی جی مدینہ جو آئی ہیں جی ہم بادشاہ ہے بادشاہ شدی ہے انہیں ہونا اپنا سونا سونا سدھا کیتا اہمیں آپ نے اپنے کپڑے سدھے کیتا ہونا انہوں نے دی تھاٹھ باٹ ہونا دی ہے مدینہ دے بادشاہ دی بیٹی دی انہیں تھاٹھ باٹ ہے بی بی جی کھڑی سی نا صابیہ سی نا اے جہاں چاہے بڑھ دے ہواں کبی بی گال سو میری نوکری دے راکھتے بھاہمیں نراکھ نوکری دے راکھ میں آخری بندہ تاک بھی اکھنا زیالت کرنی ہے میرے جملے دی جیڑا بندہ قدر کرے گا نوکری دے راکھتے بھاہمیں نراکھ پر میری گال پوری سن لے وہ کہاں جی سنا وہ کہاں تیرا بابا اپنی حیثیت اپنی طاقت مطابق انہیں چاندی دے برکے بڑھائیں جدہ تُو چل دیئے اسی چاندی دے برکے بچھانیاں تُو تے پیر رکھ دیئے کوئی تیرے بابے نالوی سپر پاور ہوئے گا جدہ اوہ دی تھی ٹردی ہوئے گی سونے دے برکے دے ٹردیئے کوئی چاندی دے برکے دے ٹردیئے کوئی سونے دے برکے دے ٹردیئے برمتینے دے بادی شاہدی بیٹی ٹردیئے جاؤ سونے دے برکے دے نہیں چاندی دے برکے دے نہیں حسین دی ماں جدہ چل دیئے جدناتی آہورا اپنے تو بڑھے لہا کے زہرات ایکہ دو باتا لے بچھانیاں سیدا زہرہ اے جدوم حسین دی امہ چل دی ہے اوہ دے قدبہ دے لےنا سونے دے ناچہ دے برکے جگنات یاہور آگدن مولا اجازت دے میں اپنے دبتے قربان کریے زہرات قدمہ دے خاک دو شان بیک مقام بیک اے چل کے آئی میں زندگی رہی تھے پھر تو انہوں سنامہ گئے فیضہ مدینہ وچکی میں آئی تھے کربلا وچکی میں نال گئی حج یہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے دو علی پاک نذکر بھی ہو گیا بدول پاک نذکر بھی ہو گیا اور میں حسین بادشادی ایک گل کرنے کیونکہ تفصیلا پنچ تن پاک نذکر کسی کل ممکن نہیں میں اس واسطے الہدہ الہدہ ڈیفرنٹ کر کے جناب اللہ تاکہ علی پاک دی بھی ایک گل کر لئیے بدول پاک دی بھی ایک گل کر لئیے حسین بادشاہ دی تے حسن بادشاہ تھا پھر اتنے حسن بادشاہ واسطے میں اتنی گل کرنگا کہ حسن مرشد حسین مرید امام حسن مرشد نے امام حسین بولو تو سن امام حسین مرید نے عزیزان من اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا فرمایا قل اللہ اسعالکم علیہ اجران اللہ المودت فی القربا بینیاد اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب اپنے غلامہ ہوتے جناب اللہ اعلان کر دیں اپنی امت نو دست دیں اپنے جناب کلمہ پڑھن والے نو دست دیں اے جڑے نماز پڑھ دیں روضہ رکھ دیں حج و زکاة کر دیں جناب اللہ نیکیاں کر دیں اینہ نو آخ اگر اینہ نو جنتی ضرورت ہے اگر اے چہن دیں جناب اللہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دیں اے نا دیں نام آمال ویج ساریاں نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دوے اے نا دے خاتے ویج کوئی برائی نہ ہوئے تے پھر ہی کوئی طریقہ ہے مولاؤ کی فرمایا اے جناب تیرا دین بچانوالا حسین تیرے دین دا جھنڈا بلند کرنوالا حسین قرآن نالیاری لانوالا حسین مول میرے محبوبہ اپنی امت اعلان کر دے کہ جڑا بھی میری آل پیار کرے گا میں مصطفیٰ اعلان پیا کرنا ماما تعالی حب آل محمد موت شہید مسلمانوں پانک رسول دے غلاموں جناب علا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے کیا کہنے جیدہ نا خود پروردگار رکھے جناب علا جس ویلے آپ دے ولادت با سعدد ہوئی میرے کریم آقا نے آن دی میرے آقا حسین اٹھایا اٹھا کے سینے نالایا سرکار نے پیار کی تو امم آشو تو صدیق آگئی آگے آرد کر دیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا تو اٹھا حکمیں جدوں بچہ پیدا ہو جاوے جدوں تک انہوں کوئی غسل نہ دے وے جدوں تک انہوں کوئی نہ بھاوے نا اس ویلے تک اس بچے نال کوئی پیار فرماوے نا یا رسول اللہ اس بچے نوں تک کسے نے حالی تکر پیار نہیں دیتا حالی تکر جناب اللہ غسل نہیں دیتا تے تُسا پیار پہ کر دے آگا اے میں نوں راو سمجھ نہیں آئی اندر تو آٹی بھیٹی نماز پہ بڑھ دیئے انہیں پتر نوں پیدا کیتے ہیں انہیں نماز پہ بڑھ دیئے آگا اے دنوں تُسا حسین نوں پیار پہ کر دےو یا رسول اللہ اے راو سمجھاؤ میرے کریم آقا نے فرمایا فرمایا بطول اے آئیشہ اے انہوں واسطے قانونیں جنہیں جناب اللہ چالی دین پلیدنے نینے جنہم آستے اللہ فرماوے انہم آ یرید اللہ لیو زہبہ آنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیر فرمایا جڑے عدل دو پاک ہوں او پلید نہیں ہو سکتے پلیدینہ دے نینے نہیں آسکتی رجسینہ دے نینے نہیں آسکتا او مسلمانوں پاک رسول دے غلاموں میرے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میری سرکار نے اپنے سینے دے بٹھا لیا اللہ تعالیٰ قرآن نہ دل کرے سینے مصطفیٰ دے حسین کھیڑے سینے مصطفیٰ دے ایک دن قرآن حسین نو کہن لگا اے حسین تو وی سینے مصطفیٰ دے ہونا میں وی سینے مصطفیٰ دے ہونا کیا خیال ہے لوگا کے نشاہ جی مہربان نہیں کرو اے قرآن کی میں بول سکتا ہے قرآن تے نہیں بول سکتا حضرت عبداللہ اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے او لوگو اگر میرے اٹھ دیرسی گم ہو گئی میں مسجد اندر اعلام نہیں کراما گا میں لوگانوں نہیں آکھا گا اے لوگو دسو تسان میرے اٹھ دیرسی دیکھئے یا نہیں بلکہ میں اللہ دے پاکیدہ قرآن اٹھاں گا اٹھاں گا اے دو جہانہ دی سردار کتاب اللہ تیری شان بیان کرتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَا قرآن سنگی اگر تیرا دل راضی ہویا ہے اچھی بول سبحان اللہ ہاتھ اٹھا گے بول سبحان اللہ اور تیرے ایک قدیان دے بیٹھے فرشتے گواب بن جان اے لکھ لین تیرے نام آیا مال دے اندرے گل لکھی جائے جدو قیامت والے دن تیرے نام آیا مال دے اندرے گل لکھی جائے توجہ ہے جناب دی کچھ ہی بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا گے بول سبحان اللہ قرآن نے کیا حسین آپ یاری لالیے قرآن حسین آکھیا بلکل لالیے تیری میری یاری دہاک بڑھا یاری ہمیشہ پرابر والے لال تو خدا دا کلام میں میں مصطفیٰ دی زبانہ حسین تیری عظمت دے کیا کہنے تیری عظمت دے جناب اللہ کیا کہنے تیرے چرچاندے کیا کہنے تیری مک تیرے مقام دے کیا کہنے او مسلمانو قرآن نے پچھیا حسین قولو داستے صحیح نہیں بھامے گا گتھے میرے آقا حسین فرمایا لے سن قرآن میں مدینے میں جرمہ گا تے قرآن پڑھا گا میں جناب اللہ مکہ میں جامہ گا تے قرآن پڑھا گا میں کوفے میں جامہ گا تے قرآن پڑھا گا میں کربلا دے اندر جامہ گا تے قرآن پڑھا گا میرے پانی بند ہو جائے گا پھر میں میں تلاوت جاری رکھا گا ترے دنہ دی پیاس دی پرواہ میں نہیں کرنی میں اپنے اٹھتا لی مریدہ دی لاشا دی پرواہ نہیں کرنی او جس ویلے میرے اکبر دی جوانی لٹی جائے گی میں اکبر دی جوانی دی پرواہ نہیں کرنی میں پھر بھی تلاوت جاری رکھنی جس ویلے میں قاسم دی گنڈی بدنی مسلمانوں ایک جملہ درد والا پڑھا لگا حضرت امیر قاسم سرکار جس ویلے امام حسن مجتبہ دے اے پگبد وارس بیٹے حضرت امیر قاسم سرکار میدانے کاردار دندر پہنچے ظالمان جناب اللہ آب دھتے پہ در پہ حملے کی تے تے جناب اللہ آب دے اے لکتاں دے جناب بوٹیاں دور دور جاگریوں آخری ساسن میرے آقا امام پاک دے لبا دے اے لکتاں دے قرآن جاری ہے آپ نے آن دیا ہی اپنے شہزادے نو چایا سینے نال لایا فرمایا اے قاسم تیرے بوٹیاں دی پترا سمجھ نہیں لگ دی بھائی دور دور تک دے ریاں بوٹیاں کھلر گئی ہیں تے جناب بلا اے جھمار کمی نے دی فوج دی جزیدیاں دی بھی بوٹیاں ملے گئی ہیں میرے پترا مدر میں کسے غلط بوٹی نو نہ چکلاوا امیر قاسم سرکار میرے امام دے حتہ نو بوسا دے کیار کر دے نہیں آپا جی کمال پہ کر دے ہو میرے لبا میں میرے جسم دے اندر پاڑے ویر حسنے مجھ تبا دا خونے میرے بابا گبرہ مندی لوڑ نہیں ہر بوٹی نو چا مندی لوڑ نہیں جیس بوٹی بھی جو تلاوتے قرآن دی آواز آن دی ہوئے کوئی بندہ کوئے شاہ صاحب میرے باننی کرو اے بوٹیاں بول سکتیاں نے نہیں بول سکتیاں پاڑ بخاری تنو سمجھ لگے عصبت اہلِ بیت اتحار کیے میتانِ کربلا سوڑو میرا جملہ جدو آقا علیہ السلام خیبر دی جنگ فتا کر کے آ رہے سن پہ اگے جناب پا لائے کی یہودن کھلوتی سی کہنے لگی اللہ دنبی میرے باننی کرو میں توڑی مہمانی کر دیاں تے میرے باننی تو سی آج میرے مہمان بان جاؤ میں میز بان پڑ دیاں اس بکری زباہ کی تھی بکری زباہ کر کے تے جناب اللہ اوہ دا چوڑا اے ران دا گوشت شاہ کی تا تے اوہ دو تے ملیا زہر چنگی طرح زہر لا کے انہوں بھون کے تے جناب چنگی طرح پکا کے میرے پاک نبی دی بار کا حویج لے کے آئی آقا اے کھاؤ سرکار نے جو ہی ہاتھ لایا اوہ بکری دا بھننا ہویا گوشت بول کیا دا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر ایک بکری دا بھننا ہویا گوشت بول سکتا ہے کیا خون رسول نہیں بول سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیداری عصبت و شان اہل بیر عزیز آنے من امیرِ قاسم سرکار سید نے اٹھایا ہو سید نے تلاوت بند نہیں گی تھی سید اللہ با دے تلاوت جاری ہے اب آس سرکار دے اکھا میں جو آنسوں نے اب آس پیار روند ہے اب آس دے اکھا میں جیسے والے آنسوں آئے میرے آقا تلاوت کر دے کر دے اپنے ویر دے گولا ہے فرمایا ویرہ کی پریشانی ہے آکے بابا آئے میرے آقا قدیمینو اجازت دے ہو اینا کمینینو پتا لگے علی دے لال کی نے حیدر کرار دا خون کیے اینا نو پتا تے لگنا چاہیدہ سی حالی دکھر خیبر دے حالی دکھر بدر دے حالی دکھر ہنین دے حالی دکھر خندق دے حالی دکھر صفین دے ایسا کھما جناب ملے نہیں اینا نو پتا لگنا چاہیدہ سی علی کی آنے عجوی علی موجودے علی موجودے آپ نے فرمایا نہیں ویڑا تینوں اجازت نہیں میں تینوں لڑنی اجازت نہیں رہنہ اب آسرکار حد بن کے کھلو گا آکے آقا جو ہوئے مالک جو ہوئے میں کی میں ارز گرا سید جناب پریشہ ہوں نے جناب سیدہ زینب پاک عدی بھائیوال نائب بطول کون این دی بلگا ادھا دین بچان والا لوگو میرا حسینے تے ادھا دین بچان والی حسین دی بہنے جناب سیدنا غازی عباس بی بی زینب پاک اگر نے فرمایا جان دے میرے بیر کو عباس سرکار گھوڑے جے سوار ہوئے جس ویلے عباس گھوڑے جے سوار ہوئے سیر دوتے حیدری پٹکا پایا حیدری امامہ پایا اپنے ذلفانوں لہرایا جس ویلے جناب علا گھوڑے دیا ماں کچھ کیاں گا دینے جس ویلے غور گھوڑے نے جناب پہ جب پرواز کی تھی ایف سولہ میں یہ نہیں کر سکتا ہو جس ویلے جناب گھوڑے نے گھوڑا مہوے پرواز ہویا جزیدی جناب علا اے دریاء دا سارا دا سارا جیڑا انہیں نے قبضہ کی تا سی چھوڑ کے دونے انہیں کہا دونو دونو ہووے کھو لگ دائے علی آگے اپنے پتران دی مدد واسطے علی آگے تے جناب علا شمر کمینے دی فوج بچے ہٹے جناب آزی عباس سرکار دریائے پران دے کنارے دے جناب علا مشکیدہ بھریا سکینہ دی پیاز یاد آئی اسگردہ تڑپنا یاد آیا سکینہ دی پیاز یاد آئی سید نے پانی سوٹ دیتا اسگردہ تڑپنا یاد آیا سید پانی سوٹ دیتا سید پانی نہیں پیتا سواری نو کیا تو پی لے سواری ادی کبلاؤ میں بھی مفاد آرہا بطول جنو چھولے خواوے بطول جیدہ خیال رکھے رسول دی اولاد تو سیرہ وے رسی پانی پی بی اے سرکار تو اڈے اکھا میں جو نکلے ہویاں ہجواندی قسمے قیامت والے دن اپنے نمازان دوی ملک کرا لینہ حسین دے گام میں جیڑی اکھا میں جو تو اڈے اتھرو نکلے نے اے نا دا بھی ملک کرا لینہ مسلمانوں پانک رسول دے غلاموں غازی گھوڑا جس پیلے موڑے آئے پانی نہیں پیتا شمر کمین آدھا گھیر لو انہوں اے علی نہیں علی دا لال غازی ہے جس پیلے کمینی آنے چار چفیرے گھیرے آئے تے ظالمان جناب علا آپ تے شانت حملہ کیتا سید بادشادہ بازو کٹی آؤ بازو کٹی کے زمین دے گیا دوسرے بازو حملہ ہویا دوسرا بھی بازو کٹی کے زمین دے گیا آپ سرکار نے جناب علا اوہ مشکیدے دویں اپنے موں دے اندر پا لے ظالم نے جناب نیدہ جو مارے مشکیدہ پھٹی آؤ پانی ڈلی آؤ جس پیلے زمین کربلا ہوتے پانی گیا غازی تھی تھاڑ آئی غازی زمین کربلا انہوں مخاطب کر گیا دے اوہ زمین کربلا آج بیک اپنے مقدر جڑے حوزے کاؤسر دے مالک نے حوزے کاؤسر دے مالک تسے بیٹھے تے تُو رجی بھنگی جناب سیدہ سکینہ پاک اپنے ویرس کر پاک مباکن تسلی پیل اندیا کے ویڑا دیرے میرا چاچا تیرے بستے پانی گیا نہ بستے گیا پھوڑے آنڈہ آپ دے بازو نہیں سنکھا نارک سید مافی منگی سکینہ میں نہ معاف کر دے گا میں تیرے بستے پانی نہیں لے سکینہ سکینہ روکے اپنے چاچے دے حضور رکھے چاچا میں نہ دھو ماف کر دیں میں پانی دے چند قطرے لکھا تیرے اپنا کی تھی چاچا کا ماں بیٹھیا بس ظالم نے حملہ کیتا ہے سید اتنا سید گردن جدا ہوئی اکے کر کے سیدنا چمن سارا اجڑ گیا آل نبی اولاد علی تسارے جوان تین مصطفیٰ دے پچھے قربان ہو گئے سب دعا کے رجباری ہے میرے آقا ہوسٹ میرے آقا ہوسٹ اکتر لاشا بیانے سکینہ نالے پردے دار نالے اے کربلا تو کیسی کربلا ہے کیسی مقدس در دی چھتو نبی نردے سن نبی نردہ کیوں تو نسی گزردے ہوتے سید نے آکے دیرہ لالے عزیزان امن جناب سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام تیاری کی تھی سید تیاری کر کے اپنی بہن جناب سید آزینب بانگ دے خیام جائے بی بی تلاوت قرآن باندھ گی تھی اپنے بھراد متھا جمعہ متھا جمعہ اگر لگے بھراد تیاری ہے اکے جی میری بہن میری تیاری ہے میں جان لگا ہوں اگر لگے میری بہن خیال کریں میرے جان دوباد اپنے ظلفہ نہ کھولیں اپنے وال نہ کھولیں بہرناویں آہو بکا نہ کریں سیز نہ کریں جناب اللہ ساڑھیے شہدانو زایا نہ کریں جس میں لے جناب سیدہ زینب پاک نال امام عالی مقام نے ایک گل کی تھی اس میں لے جناب سیدہ زینب پاک بول گیا دینے بیرہ انہوں سمجھاویں جنہ دیوستانی کوئی ہوروے جیدے کھول تو پڑھ دا رہے ہیں اسے زہرہ دے کھول میں پڑھ دی رہی ہیں میرے ویرہ گھبرانا پریشان ہو یہ ستر لاشان دوں تے میں ستر ختمیں قرآن کی تے نہیں میں اپنے لبا تو ہیک لمحے واسطے تلاوت قرآن بندھنے کی تھی آج تو میں اپنے گھرانوں بیکھی ہے ساڑھے گھران دے اندر ساڑھے بچے سکول پہ پڑھ دے نے ساڑھے بچے انگریزی ہیں جن بول دے نے اے میں امریکہ دے بچے بھی جناب انگریزی نہیں بول سکتے اے میں تے جناب برطانیہ دے بچے بھی انگریزی نہیں بول سکتے مسلمان نا اپنے مجلینوں انگریزی پڑھائی تے جناب بھلا بڑی تیزی دے ناول پڑھائی پر حسین دے قربانی نو بھول گئے او حسین نے قربانی انگریزی دے پیچھے نہیں دتی حسین نے قرآن دے پیچھے حسین دے غلام ہو ہیے جیدے گھر دے اندر بیٹی قرآن پڑھے جیدے گھر دے اندر بیٹا قرآن پڑھے جیدے گھر دے اندر صبح اٹھ کے جناب اللہ سارے گھر دے جناب اللہ رین والے واسی صبح اٹھ کے تلاوت قرآن کریں قرآن بھی نال کھولیں نال اکھا میں جو آنسو بھی وہاں میں قرآن ہوتے جدو تیرا آنسو جاوے تے قرآن دہے کے کارفی جو آباد آئے گی تیرے آنسو سچ گنو پہ نگل دینے آج میں نو پڑھنوا لیاؤ میں قرآن دہے کے کارف مقروضہ حسین دہ سید بادشاہ تیاری کر گے میدان کاردار اندر بہنچے آپ دے لبانتے قرآن ایک لمحے مستے تلاوت بند نہیں ہوئی ایک سو ایک کی تیر لگے سیدنوں تیتی زخم نے دیا تھے چونتی زخم تلوارہ تھے اور پورا جسم لو نہانے سید داؤ سید گھبر آیا نہیں سید پریشان نہیں ہویا درا آپ اندازہ لاؤ جس ویلے ایک سو ایک کی تیر سینے تھے سید سواری تو زمین تے آوے سید جس ویلے زمین تے آیا ہے تے جناب اللہ تیر زمین کربلا دے اندر کھب گئے میرے آقا حسین دا جسم اے جناب تیران دے اتے آگیا جس ویلے تیران دے اتے آیا ہے زمین کربلا دے دھاڑائی آگے مولا میں حسین مپرداش نہیں کر سکتی حسین دا شان اچھائے یہ اتنا جناب اللہ ظلم دے انتہا پہ ہوندی ہے جس ویلے زمین کربلا رنی ہے میرے آقا حسین کھلو گئے آپ نے فرمایا گھبر آنا حسین اپنا وزن آپ چوک سکتے ترا اندازہ لاؤ جس نہ حسنو حسین مو مصطفیٰ کنیان دے بٹھاندہ ریا سینے دے بٹھاندہ ریا اپنی زبان چو ساندہ ریا اس حسن مجتبہ دے جنازے اتے تیر حسن دے جنازے اتے تیر حسین دا تیرہ اتے جنازہ اے امت چلہ دیتے کلمہ پر مولوی سانو گیندنے کا بردار نانی لیڑا حسین دا اہل پہتہ نانی لیڑا دوستو امام حسن مجتبہ دا جنازہ جس ملے روزے رسول جان لگیا یہودیہ تھی مارے ساتھ یہودی نہیں ساتھ اے تھے تے دشمن مار جائے لوگ جنازے دیست کر دے رہےے پر رسول پترہ دیست بھی اتنی نہیں کی تھی وقت دے مسلمانہ نے مرے پترہ دے رسول پترہ دیست بھی اتنی نہیں کی تھی دوستو بنو جس ملے آقا حسین ظلموں سے دھمتے پہاڑ دھوڑے گئے مصطفیٰ دے سینے تھی اب حدیث پڑھو نا محمد سلمان کی ہم سے یہ رونہ نہیں ہوتا میں کہا کون روندہ ہے روندہ ہو ہی ہے جدہ تعلق ہوسائے تعلق ہوئے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سیدہ غلاموں سعدادہ تل پیار کردہ میرا آخری تقریب میں ختم پیا کردہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سیدہ نے کسے شہدی پہوانے کی تھی نماز نہیں تھی نماز نہیں تھی تو بھی پڑھنا ہے میں بھی پڑھنا ہوں سارے پڑھ دے ہو اللہ دی قسم میں اتھمیمبر نے پوچھا نا کسے بندے نو نماز دا پتا ہی نہیں ہونا نماز ہے کی ہر ملوی یاد ہے نماز پڑھیں آؤ نماز پڑھیں تنو پتا ہے نماز ہے کی مرشد اجازہ توجہ ہے جناب نہیں نماز عبادت نہیں نماز عبادت نہیں نماز تھی ملعقات ہے آج تک اس قوم انہوں نے کسے نہیں دسیا نماز عبادت نہیں نماز ملعقات ہے کہ دن آنے پہلی بخاری دیئے دیئے سے پہلی سرکار کو پچھا ہے جبرایل اسلام نے کہ احسان کیے سرکار نے کی فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اب بھولو بھولے ہو اللہ کو دیکھ رہے ہو یا تم نہیں دیکھ سکتے تو یوں سمجھو وہ تمہیں تو جب ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے اسی کو تو ملعقات کہتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بات یہ بچے کھڑے ہیں نا یہ بچے اول تو اب بچے اپنے ماں باپ سے معافی مانگتے نہیں ہیں اللہ ما شاء اللہ کوئی بچے ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں صلیقہ ماند ہوتے ہیں اگر وہ بچوں سے غلطی ہو جائے تو وہ اپنے پپا سے اور اپنی امی سے معافی مانگنی ہو تو یوں اپنے کن ہوگا اب ابو مجھے معاف کر کیوں کہتے ہیں بیٹا آپ آپ نے کبھی اپنے ابو سے معافی مانگی مانگی ہوگی مجھے نہیں آپ نے کبھی مانگی کیسے مانگتے ہیں کھڑے ہو جائے کھڑے ہو جائے ادھر مو کر کے بتائیں سب کو اپنے ابو سے کیسے معافی مانگتے ہیں امی سے کیسے یہ دیکھ یہ آپ لوگ جو نماز شروع کرتے ہیں نہیں مکھیہ انہانے کے لیے آیا کیا ہے یہ کیا طریقہ ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مالک مجرم گناہگار آسی خطاکار تیرا مجرم آگیا اے کننو ہاتھلا کہ مافی پہ مانگتا میں نے تو ماف نہ کیتا میں نے کس کرتا ہے اے نماز ہے کننو ہاتھلا آس مولا مجرم آسی گناہگار آیا کھڑا خرم نمازی چکر میں نے ماف چکر اچھا نہیں کرتا ماف رحمان بھی توں ہوئے رحیم بھی توں ہوئے مالک بھی توں ہوئے رستے بھی تیرے کو ہر شہ تیرے کو ہوئے میں تیرا دنیا تیری ہر شہ تیری بھونتا ماف نہیں کرتا اچھا گناہ میرے ڈھیر ہو گیا میں آج تاک سیر کسی دیکھے نہیں جھکایا ہر تیرے کے جھکا دیکھا رکود مطلب ہے نہیں جڑا دوسر جیبتا اے اتنال گالتے کار نا اے میک میں دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے جھکی جانے تیرے کے جھکا کھڑتا اچھا حالی اتنے ڈھیر ہوگا گناہ تو معاف نہیں کرتا اے ناک دیکھاتے میں شورون بنایا اسے ناک دیکھاتے میں کوٹھی بنایا اسے ناک دیکھاتے میں گٹی لائی اسے ناک دیکھاتے میں گھر سجایا اسے ناک دیکھاتے میں اپنا ناک کتی رشتے دارا میں شریکے میں کتی بھی نیمہ نہیں ہون دیتا ہون میں اپنا ناک بھی نہیں بچانا اور ناک راکہ سجدے میں کہے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ ملاقات پہلے ہو جائے گی بھائی جملہ میرا آخری تقریر ختم ہوئی ہوتی سبھان اللہ کس کے کہے اے جنہی آخری جملہ تیروں انشاءاللہ ساری زندگی یاد روے گا جدو حسین ہے تیری میری نماز جدو ایک سو اکی تیر کھا کے جدو تیتی زخم نیزیاں دے کھا کے جو تیتی زخم تلواراں دے کھا کے یکتر لاشانوں بھلا کے سیاد رکھے آزمین کربلا تیسار تپڑے آ سبحان ربی اللہ اللہ سبحان ربی اللہ اللہ بیڈی آج برمایا حسین جی مولا فرمایا تیرے نانے نو میں عرش دے بھلایا سی ملاقات کی تیسی تیرے عرش مولا بڑھ گیا آج میں آپ کربلا بھی ہونا تیرے نال ملاقات کردہ کربلا مولا اللہ اللہ تعالی سلام اللہ ملتا ہے ملتا ہے لہو السلام